خواہشات کو تم دباؤ اس کو زلیل کرو اس کو غلام بنا کے رکھو تو یہ تمہیں اچھائی کو حکم دیں گی اور اگر تم نے اس کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا تو یہ تمہیں گناہ کا معاصیت کا برے کام کا حکم دیں گی اور نفس کی فطرت یہ نفس ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ غلام بنائیے تو یہ صحیح چیز کی طرف چلیں گے اور اس کی آپ غلام بن جائیں گے تو یہ آپ کو ایسے راستے لے جائیں گے جس کا خاتمہ جہنم کے اندر ہوتا ہے جس کا خاتمہ جہنم کے اندر ہوتا ہے تو یہ مجھے اور آپ کو یہ چ چیز تھارنا ہے یہ چیز کازم کرنا ہے کہ یہ جو خواہش والا بت ہے نا اس کو ہم کو توڑنا ہے اس کو ہم کو ختم کرنا ہے یہ شرکی خصم ہمیں نہیں کرنا ہے ورنہ آج خواہشات ہمیں لے ڈوب رہیے یہ خواہشات نہیں ہمیں قرآن سے دور کیا یہ خواہشات نہیں ہمیں حلال سے دور کیا یہ خواہشات نہیں ہمارے رشتوں کو خراب کیا یہ خواہشات نہیں شریعت نے دینے کا حکم دیا تو ہم نے روکنے کا اور جمع کرنے کا معاملہ شروع کر دیا یہ خواہشات یہ جو ہمیں ہمیں کھلے قرآن کے احک آماس کے خلاف کرتے ہیں یہ خواہشات یہ جو کلی سنت واضح سنت ہے کہ یہ عمل کرنا ہے ہم اس سے پیچھڑتے ہیں یہ خواہشات یہ جس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے شریعت کو بالا اتاق جس کو بلتے ہیں دور کر دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ خواہشات وہ ہے جو دنیا میں فتنے اور فساد کی وجہ بنیں گی اور یہ خواہشات وہ ہے جو آخرت میں جہنم کی عذاب کی وجہ بنیں گی تو ہمیں چاہیے اپنی خواہشات کو شریعت کے ماتحد کرے اپنے اندر تقوی رہے پیدا کرے اپنے اندر اچھائیان پیدا کرے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کا متعب بنایں اپنے آپ کو شریعت کا متعب بنایں ایسا متعبہ اور تابع کردے جو میرا دین میری شریعت میرے رب نے حکم دیا اس کے رسول نے جیسا کیا یہی میرا دین یہی میرا مسئلہ یہی میرا مذہب یہی میرا کام ہے دنیا میں اس سے ہٹ کر میں دنیا میں کچھ نہیں کروں گا تو انشاءاللہز ہم دیکھیں گے دنیا بھی ہماری کامیاب ہوں گی آخرت بھی کامیاب ہوں گی لیکن یہ خواہشات کے چکرے پڑھ کے کچھ تو حاصل ہم کر پائیں گے شاید کچھ تو حاصل کر پائیں گے دنیا کا لیکن آخرت مقمل طور سے حاصل نکل کر چلی جائیں گے